اب اللہ نے جیسے کہا ہے اب حضور کے طریقے جو اس نے بتائیں آپ نماز کے یہ جب کھڑے ہو تو وہی جو بتاتا ہے وہی طریقہ ہے نماز کا وہی طریقہ ہے عبادت کا تو لہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین میں وہ بیج ڈالا جائے کہ جو بیج اگنے کے لائے اب جب وہ اگے گا اور اگنے کے بعد بڑا ہوگا تو ایسے نہیں کہ اس کو ہی نہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ وہ پیڑ کے ساتھ ساتھ کچھ دھاس کی اگاتی ہے اور گھاس اس پیڑ کے لقصاندے ہوتی ہے وہ کچھ کاٹے والے پیڑ بھی آ جاتے ہیں وہ بھی لقصاندے ہوتے ہیں اور ان کو کھاڑ کر فیکنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اصل پیڑ کو لقصاندے نہ پہنے تو جب آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو شیطان کچھ آپ کے اس کھیتی میں وسوسوں کے پیڑ بھی ڈالے گا کچھ خطرات کے پیڑ بھی ڈالے گا غیر یقینی کی شاہیں بھی اگائے گا تو پہلے آپ غیر یقینی کو یقین سے تبدیل کی تھی اس لیے کہ یقین کا سو جانا شکی عبادت سے کہیں بہتر قرار دیا گیا تو کہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسے کھڑ رہے ہیں یہ کیوں کھڑ رہے ہیں یہ پورا در بھوکا رہنا جائے ضروری ہے یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ سب مسوسیں جو آپ کے ادلائیں گے تو یہ آپ اس کھیتی کو خراب کرنے کے لئے ہیں کہ جو آخرت کے یہ آپ نے لگائی ہے آخرت کے جو آخرت